دو ہزار بیس میں پرائیمری مارکٹ میں دیکھے گا بھرپور ایکشن دیر ساری کمٹیوں کے آئی پیو آئیں گے اور بڑھیا بڑھیا والی کمٹیوں کے آئیں گے ایسے آئی پیو جن کا مذہب نام سے آپ کو ایسا لگا ہے کہ ان میں تو پیسہ لگا نہیں ہے اب ویلیوشن کیسے ہوں گے وہ ایک انٹرسنگ چیز ہے کس وقت کس دام پر آتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے لیکن آئی پیو کیسے ہیں کیسے ویلیوشن ہو سکتے ہیں کن پر آپ کو نظر رکھنی ہے دو ہزار بیس میں یہ بتانے کے لئے تیار ہیں آشیش چطرودی آئی پیو مطلب زی بزنس جائے وہ اپلیکیشن سے لے کر لسٹنگ تک ہو تو آشیش بتائیے دو ہزار بیس میں کون سے آئی پیو ہوں گے بازار میں ایکشن میں دوستوں ہم ویڈیو شٹارٹ کریں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یدی آپ لوگ بازار میں ٹریڈنگ یا نبیس کرتے ہیں اور ابھی بھی بروکریج کے نام پر ہزار روپے برباد کر رہے ہیں تو آپ بدلیے اور انڈیا کے نمبر ون بروکر جرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ کا بروکریج کچھ بھی نہیں لگے گا بروکریج لگے گا تو صرف انٹرادیٹ ٹریڈ میں وہ بھی صرف بیس روپے تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے لنک پر کلک کر کے جرودہ میں ایکاؤنٹ اوپن کرائیے بلکل انیل چی سال دوہزار ننیس پہلے ریکال کر کے دیکھ لیتے ہیں کافی بڑیا رہا تھا کافی اچھے ایشوز دیکھتے ہیں ایفیل انڈیا آئی 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 سی ٹی سی پولی کیاب جیسے ایشوز تھے جہاں پر نویشکوں کو بہت شاندہ ریٹرن دیکھنے کو ملا دوہزار بیس مانا جارہا ہے کہ اس سے بھی بڑیا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو قریب اکیس کمپنیوں کے پاس اور کل ملا کر دیکھے جائے گا تو دوہزار بیس میں چالیس ہزار کروڑ سے زیادہ کے ایشوز آنے کی پوری امید ہے اور یہ سوچی میں کافی انٹریسٹنگ کمپنیز اور بہت اویٹڈ کمپنیز ہیں ایس بی آئی کارڈز آپ دیکھیں ایک ایشو آئے گا سب سے بڑا ایشو ہوگا دوہزار بیس کا ایسا مانا جارہا ہے نوہزار سے لے کے دس ہزار کروڑ تک کا ایشو سائز ہوگا کافی بڑا ایشو آئے گا یہ UTI AMC بھی کافی اویٹڈ ہے پورا سیکٹر میں 3500 سے لے کے چار ہزار کروڑ کا ایشو ہوگا ایکوٹا سمال فینانس بینک ہوجیون کو ہم نے دیکھا تھا کہ سبسکرپشن کے حساب سے آپ دیکھیں اور لسٹنگ کے حساب سے بھی بہت بڑیہ رسپانس دیکھنے کو ملا تھا ایکوٹا سمال فینانس بینک کا قریب ہزار کروڑ کا ایشو آئے گا ساتھی برگر کنگ یہ بھی کافی چرچت سٹاک ہے چار ہزار کروڑ کا ایشو ہوگا ہوم فرسٹ اور کمپیوٹر ایج یہ تو کمپنی ایسی جن کے پندرہ سو کروڑ کے ایشو آئیں گے اس کے علاوہ کچھ اور کمپنیز ہیں جہاں پر اپرووال پینڈنگ ہے سبی کی طرف سے ان کے بھی نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوچی میں شامل ہے HDFC Ergo HDFC Credila HDB Financials اور NSE اس کا بھی کافی لمبے سمیں سے انتظار کیا جا رہا ہے پرائیمری مارکٹس میں امامی سیمنٹس اور ایزمائی ٹرپ کچھ چار سرکاری کمپنیاں بھی ہیں جن کے ایشو آئیں گے نام ہے نیشنل انشورنس کمپنی انڈین رینوبل انرڈی ریولپمنٹ انڈین ریلویس فنانس کورپٹیشن اور مزگاؤں ڈاک تو دوہزار بیس پرائیمری مارکٹ کے لیے بھی ایکشن پیکٹ رہے گا بڑے بڑے انٹرسنگ کمپنیاں ہیں سب سے بڑے تو ریلوے والی بھی کمپنیاں آ رہی ہے اب تو ریلوے والی کا ہر کمپنی پر ایسا لگتا ہے کب آئے گی کب آئے گی تو ارکون IRCTC اور رائٹس سب نے پیسے بہت بنا کر دیئے تو اس کے بعد چلیے تو انٹرسنگ ہے مجھگاؤں ڈاک ریلوے ایس بی آئی ایس بی کارڈز کا یو ٹی آئی ایم سی یہ بھی انٹرسنگ ہوگا ایکوٹ آرس ایس بی خاصتوں سے اجیون کا جو سوال فیننس بینک لسٹ ہوا اس کے بعد یہ سارے بنسل جی کون سے آئی پیو میں پیسہ لگائیں گے اس بارہ آنیر جی اسی آئی پیو میں لگاؤں گا جس میں آپ بولیں گے کہ کام چھوڑو اور جاؤ گھر جاؤ اور اپلیکیشن لگاؤ آنیر جی ٹھیک ہے چلی ہے تو بنسل جی کو بتایا جائے گا کسا بنسل جی لیکن آنیر جی دیکھئے آپ نے جب اس کا ریویو دیا تھا تو آپ نے بولا تھا جو اس میں اپلیکیشن میں لگائے گا وہ آدمی آپ سے زیادہ سمجھدار ہو اور آپ سہرہ جانتا ہوگا تو آنیر جی ہمیں تو آئی پیو کی بالکل نالج نہیں ہے آپ کو ہی فالو کرتے ہیں اور آنیر جی آج سے نہیں کافی ٹائم سے جب میں آئی پیو میں کرا کرتا تھا آنیر جی تب بھی آپ کو سنتا تھا آیا نہیں جتنا پریسٹائب لے جاتا ہے یہ بات صحیح ہے جتنا آیا نہیں ایک خراب آئی پیو آپ کے چار آئی پیو کمہیں لے جاتا ہے ایکچیلی بات صحیح کہہ رہے ہیں منسل جی اس بے کارڈز پر تو لگانے کا موقع ہوگا سر ہاں اس بے کارڈز آپ کی کوئی نظر ہے صدار جی اس بے کارڈز یا اس طرح یو ٹی آئی میوچول فنڈ ان کے جو آئی پیو آنے والے ہیں ایکوٹر آر سمال فائننس بینک کہاں نظر ہے صدار جی بلکل یہ سارے آئی پیو ابھی ہمارے کوئی ڈیٹیلی ریپورٹ نہیں بنی ہے بہت یہ سارے آئی پیو بہت انٹریسٹنگ ہے ایک آپ کی جو شینی میں ایک کمپنی رہی ایج ڈی بھی فائننشل سرویسز یا ایج ڈی ایج ڈی ایج بینک کی سبسیڈری یہ بھی ایک بجاج بزنس میں آج بھی پینیٹریشن لیول میں مانتا ہوں کہ چالیس سے پچاس پرسنٹ یہ ہے تو ابھی بھی پچاس پرسنٹ کا پینیٹریشن لیول باقی ہے ٹھیک ہے اس بھی مارکٹ دیکھیں آپ تیزی سے فشلتے وہ دیکھیں ہیں دوستوں اور دیس کی سب سے اچھے بڑے اور سب سے بھروسی مند بروکر جرودہ کے ساتھ جڑیے یہاں پر ایکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے آپ کو اپنا پی او اے یعنی کی پاور اوپ ایٹو انہی دینے کی کوئی آواز سکتا نہیں ہے جس کو اپیوک کر کے حالی میں دیس کے ایک بڑے بروکر نے دوہجار کروڑ کا گھوٹا لگیا تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے اور لنک پر کلک کر کے جرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کرائیے